اپسوڈ سیونٹین ہاں میں نہیں جانتا تھا کہ نادر شاہ کون ہے اور کہاں ملے گا ظاہرہ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا اس سے تلاش کرنا مشکل نہیں تھا لیکن اس سے ملنا آسان نہیں تھا بہت سے لوگ صرف اس کا نام جانتے تھے یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے کچھ یہ جانتے تھے کہ اس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں سال کے تین سو پیسٹ دنوں میں وہ تین سو پیسٹ ٹھکانے بدلتا ہے وہ کسی دیو مالائی کردار کی طرح تھا خوف اور دہشت طاقت اور بربریت کے ساتھ رہن دلی اور سخاوت کا پیکر جس سے منصوب واقعات میں نیکی بدی کا تزاد تھا بلاخر مستق پہنچنے میں کامیاب رہا ایک دن میں اکیلا پیتل جا رہا تھا کہ ایک جیپ میرے پاس آرکی جس میں صرف ڈرائیور تھا اس نے میرا نام لیے بغیر کہا نادر شاہ نے بلائے تمہیں بیٹھو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور جیپ مختلف راستوں سے گزرتی کم آمدنی کے لوگوں کے لاقے میں ایک چھوٹے سے اسی گس کے مکان کے سامنے رک گئی میں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا تو وہ بولا بیٹھے کیوں ہوں کیا وہ تمہارا استقبال کرے گا بہار آکے جاؤ میں نے اتر کے دروازے کو ہاتھ لگائے تو وہ کھل گیا میں اندر گیا تو ایک لمبی چوڑی گہرے ساؤنے رنگ کی عورت نظر آئی جس نے بالوں میں اور ہاتھوں کی کلائیوں میں سفید موتی کے گجرے پہن رکھے تھے آنکھوں میں کاجر لگا رکھا تھا اور سوک جوجٹ جیسے کپڑے کا عجیب سا لباس بہن رکھا تھا یوں لگتا تھا جیسے کچھ بھی نہیں ڈیڑھ گز لمبے اور چوڑے چادر جیسے کپڑے کے بیچ میں ایک سراخ ہے جس میں اس نے سر ڈال رکھا ہے لباس ہونے کے باوجود لگتا تھا کہ وہ بے لباس ہے میری مہویت پر وہ کھل کھلا کے ہنستی یہاں کیوں جم گئے اندر جاؤ چندہ اور میں نے جھیب کا قدم بڑھائے تو ایک کمرے سے آواز آئی آجاؤ نازی نادر شاہ کو میں نے ایک چار پائی پر گاؤتہ کیے کہ سہارے نیم دراز دیکھا اس کمرے میں صرف ایک بیٹ تھا اور ایک کرسی وہ میری توقع کے خلاف چھوٹے قط کا دبلہ پتلا آدمی تھا تم نے خود دیکھا اسے اس کی شخصیت میں کچھ بھی متاثر کرنے والا نہیں نہ کوئی خوزدہ کرنے والی بات ہے ہاں اس کی آنکھیں پیلی انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی ہیں جو لگتا آدمی کی آرپار ہو جائیں گی تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے بیٹھو میں کرسی پر بیٹھ گیا مجھ سے تھانے دار نے کہا تھا کہ صرف تم میری مدد کر سکتے ہو اپنا مسئلہ بتاؤ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتا دیا میں فلا شخص کو قتل کرنا چاہتا ہوں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا خون اپنی مہن کی قبر پر ارکے گلاب کی طرح چھڑکنا چاہتا ہوں وہ ہنسنے لگا اس کے گھر چلے جاؤ پتہ تو تمہیں معلوم ہوگا میں اٹھ کھڑا ہوا اس کا مطلب ہے اب تک میں نے اپنا وقت سے آئے کے تمہیں تلاش میں تم تو کچھ نہیں کر سکتے ہر شخص کی بات سن کر اعتبار کر لوگے تو کسی دن خود ضائع ہو جاؤ گے وہ بولا اور اٹھ کر مجھے جاتے دیکھتا رہا بیوی تم نے مہمان کو چائے کے لیے بھی نہیں پوچھا میں نے اس عورت کی جھنکار چیسی ہسی سنی چائے بننے میں تو وقت لگتا ہے جی تمہارا مہمان بہت جلدی میں ہے اچھا دروازہ بند کر دو میں نے نادر شاہ کی آواز سنی پھر دروازہ میرے پیچھے بند ہو گیا باہر کوئی جیپ نہیں تھی میں خود ہی اندازہ سے ایک طرف چل پڑا اور چلتا گیا نادر نے مجھے سخت مایوس کیا تھا وہ علیو کا پٹھا تھانے دار اس نمونے کے لیے کہہ رہا تھا جو نہ ڈی آئی جی صاحب کر سکتے ہیں اور نہ کوٹ وہ نادر شاہ کر سکتا ہے یہ تھا نادر شاہ میں تو سمجھاتا وہ ہوگا جس نے دلی میں قتل عام کو حکم دیا تھا تو گلیوں میں خون ایسے بہراتا جیسے نہروں میں پانی بہتا ہے کہیں کسی نے میرے ساتھ مزاق تو نہیں کیا تھا مجھے یہ خیال بھی آیا مگر ایسا نہیں تھا اگلے روز میں پھر سڑک پڑھتا کہ ایک چمچم آتی لمبی صحہ کر میرے پاس خاموشی ذا ٹھہر گئی نادر شاہ نے پیچھے کا دروازہ کھول کر مجھے اشارہ کیا تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا تمہارا کام ہو جائے گا مگر تمہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا اس نے باہر دیکھتے ہوئے کہا میں نے کہا میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں وہ مسکرہ دیا سب کچھ تم نہیں کر سکتے بڑے کام کی بڑی قیمت ہوتی ہیں کی چھوٹا سا کام ہے اس کی چھوٹی قیمت ہے تمہارا شکار تمہارے حوالے کر دیا جائے گا اس کے بعد ایک قتل تم اور کروگے ہمارے لیے ایک اور قتل پر کس کا جس کا میں کہوں یہ تو ہمارا آپس کا معاملہ ہے میں تمہارا وہ کام کر رہا ہوں جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا میں کوئی پیش آور قاتل ہوتا تو تم سے لاکھوں روپے معافضہ طلب کرتا یہ کاروباری دنیا ہے میری تمہاری نہ دوستی ہے نہ رشتے داری نہ تم نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے جس کا قرض ہو مجھ پر دیکھا جائے تو احسان میرا ہے کہ میں تمہاری خواہش پوری کر رہا ہوں جو لاکھوں کڑو روپے خرچ کر کے بھی پوری نہ ہوتی تمہارے پاس پیسہ تو ہے نہیں اور نہ دنیا میں تمہارا کوئی ایسا مددگار دوست ہے ضرورت مند بن کے میرے پاس آئے تھے تم میں نے اپنی قیمت بتا دی نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا تم جا سکتے ہو مالے کو معاف کر دو معافی کا بڑا عجر ہے صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس نے میرا مزاق اڑانے کے انداز میں کہا میں اسے معاف نہیں کر سکتا میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میری بہن کا قاتل زندہ ہے میں اس کام کے لیے تیار ہوں بتاؤ مجھے اور کس کو قتل کرنا ہوگا ایک دو یا دس قتل پر موت کی سزا تو ایک ہی بار ہو سکتی ہے گاڑی رک گئی اس نے کہا تمہیں زیادہ دن انتظار نہیں کرنا ہوگا اور ایسا ہی ہوا اچانک ایک رات میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور کسی اجنبی نے مجھ سے کہا تمہیں نادر شاہ نے بلایا ہے ابھی اور میں اس کے ساتھ چل پڑا گلی کے باہر جیپ موجود تھی وہ مجھے کورنگی کی طرف کسی کورٹر میں لے گیا آگے انڈسٹریل ایریا تھا مجھے ساتھ لے جانے والے نے میرے ہاتھ میں بھرابہ ریولور دیا اور بولا جاؤ اس بلکل خالی گھر کے کمرے میں وکیلہ بیٹھا تھا وہ ایک صحت مند خوش شکل اور خوش لباس جوانہ آدمی تھا مجھے دیکھتے اس کا رن پیلا پڑ گیا تم پری کے بھائی ہو پری کا نام اس کی زبان سے سن کر میرا خون ابلنے لگا اور جنون کی آنڈی میرے اقل ہوش اڑا کے لے گئی میں نے چیخ کے کہا ہاں ویشی درندے کتے میں تیری مات ہو بہت جی لیا تُو نے وہ گڑ گڑ آنے لگا دیکھو میری بات سنو پھر جو تمہارا جی چاہے کرنا میں نے اس پر اندردھن فائر کیے یہ عدالت نہیں جہاں تیری سنی جائے اپنا اصل رسوخ استعمال کر سکتا ہے تم موت کے فرشتے کو روک لے وہ میرے سامنے ہی تھنڈا ہو گیا اگر میری جگہ تم ہوتے تو تمہاری اقل بھی کام نہ کرتی تھاندار نے جس باثر سیاسی شخصیت کا حوالہ دیا تھا اس کے دو بیٹے تھے میں دونوں کے نام جانتا تھا لیکن دیکھا میں نے کسی کو نہیں تھا کوئی سوال کیے بغیر اور ثبوت پانگے بغیر میں نے جان لیا کہ نادر شاہ نے اصل مجرم کو میرے حوالے کر دیا ہے میرے انتقام کی آنکھ سرک پڑ گئی اور میں اپنی بہن کی موت کے بعد پہلی بار سکون کی نیند سویا اس کے قاتل کو جہانم رسید کر کے میں سیدھا قبرستان گیا اور پری کی قبر پر بیٹھ کے دھانے مار مار کے روتا رہا جب آنسو ختم ہو گئے تو میں گھر آکے سو گیا اگلے ہی دن نادر شاہ نے مجھے پھر طلب کر لیا اور مجھ سے پوچھا ہو گیا تمہارا کام میں نے کہا اب میں مطمئن ہوں پری کے قاتل پری نے خودکشی کی تھی نادر شاہ بولا ہاں اس کی موت کا ذمہ دار یہ شخص تھا اس لیے تم اسے قاتل کہا سکتے ہو تم نے اسے مار دیا تمہارا کام ہو گیا اب تمہیں میرا کام کرنا ہے اس نے مجھے بتا دیا کہ کس کی جان لے کر مجھے اس کے حسان کا بدلہ اتارنا ہے یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے مجھ پر کوئی حسان نہیں کیا تھا جب میں نے اس کا کام ختم کر دیا تو مجھے معلوم ہا کہ جس کو میں مارنا چاہتا تھا وہ تو زندہ ہے وہ اپنی دولت طاقت و رسول رسول کے حصار میں محفوظ ساری دنیا میں پھر رہا تھا اور آج بھی پھر رہا ہے اس کا ہر ایک ٹھکانے قلعہ ہے لاہور کراچی اسلام آباد مری کے لاوہ دنیا کے ہر بڑے شہر میں اس کا محل لما گھر ہے اور ہر گھر میں قلعہ ہے جس میں اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر پرندہ بھی پرنی مار سکتا جو قتل میں نے پہلے کیا تھا اس کی پوری ویڈیو ریکارڈنگ نادر شاہ کے پاس تھی جو قتل میں نے اس کے حسان کا قرض چکانے کیلئے کیا اس کی بھی پوری فلم بندی ہو رہی تھی ہر قتل کی گواہ اس کے پاس پہلے سے ہی موجود تھے میری نادر شاہ سے پھر ملاقات ہوئی تو میں نے کہا شاہ جی وہ سور کا بچہ تو زندہ سلامت پھر رہا جس سے میں قتل کرنا چاہتا تھا یا آپ نے میرے ہاتھوں کس کو مروا دیا تم نے اس کو مارا جو تمہاری بہن کی موت کا ذمہ دار تھا اسی نے پروین کو اسٹوڈیو کے باہر سے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالا تھا بہت لوگ تو دیکھنے والے مگر شاہ جی اصل مجرم تھا اس بڑے آدمی کا بڑا بیٹا تھا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کیا کسی نے یہ دیکھا کہ پری کو اس کے پاس پہنچائے گیا تھا کسی نے تمہیں بتایا کہ پری کو اسی نے میں چل لائے شاہ جی ساری دنیا جانتی کہ وہ کس خماش کا آدمی ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ میرے ہاتھوں مارے جانے والا اس کے حکم کا غلام تھا کیا حکم کے غلام فرشتے ہوتے ہیں وہ پری کو نہ اٹھاتے تو کچھ نہ ہوتا میری اطلاع کے مطابق وہ پری کو اپنے ساتھ لے گیا تھا اسے اپنے گھر میں رکھا تھا اور میری اطلاع غلط نہیں ہو سکتی اصل مجرم وہی تھا نادر شاہ کے سامنے میں بے بس تھا میں اسے جھوٹا نہیں کہہ سکتا تھا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اس نے میرے ہاتھوں اس کا خون کروا دیا جو جرب میں معاون تھا شریک تھا لیکن اصل مجرم نہیں تھا اس نے حکم کی تعمیل کرنے والے کو مروا دیا اس خونی درندے کو چھوڑ دیا حقیقت تو یہی ہے کہ نادر شاہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا حکم کے غلام ہر جگہ قربانی کے بکرے بنایا جاتے ہیں لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ مجھ پر سب کچھ واضح ہوتا چلا گیا خواہش انتقام میری کمزوری بن گئی تھی اور اس نے اسی سے فائدہ اٹھایا میں جور مر گناہ کے کھیل میں شریک ہو گیا جس کو چھوڑنا میرے اختیار میں نہ تھا پھر میں بلیک میل ہوا اور وہ سب کرتا ہے جو نادر شاہ نے کہا خاموشی کا وقف آیا جس کے بعد نازی نے گھڑی دیکھی میرا خیال آپ سونے کی فکر کرنی چاہیے اس کے جانے سے پہلے میں نے کہا نازی ایک سچ اور بول سکتے ہو ہاں میں ہر سچ بول سکتا ہوں جو میں جانتا ہوں کیا وہ دوسرا قتل جو تم نے پہلے قتل کی قیمت چکانے کے لیے کیا میرے بھائی کا تھا وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گیا اس کی آنکھیں خلا میں ٹھہر گئی اور اس کی صورت پر اعتراف جرم کی تحریر یوں ابھر آئی کہ میں ہی نہیں نورین بھی اسے صاف پڑ سکتی تھی خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد اس نے کہا دیکھو اس وقت نہ میری تم سے کوئی دشمنی تھی نشہ نہ سائی میں بھی حکم کا غلام تھا یعنی تم اعتراف کر رہے کہ تم نہیں اسے مارا تھا تم چاہو تو مجھے قتل کر کے اس کے خون کا بدلہ لے سکتے ہو جیسے میں نے پری کے خون کا لیا مگر یہ بات میں نے بھی دیل سے سمجھی کہ قتل کون کرتا ہے ریوالور اور وہ ہاتھ جس میں ریوالور دیا جاتا ہے یا ریوالور دینے والا محاسب مغربی دنیا میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ قتل اسلحہ نہیں کرتا لوگ کرتے ہیں میں نے کہا اس کے باوجود سزائے موت گولی چلانے والے کوئی دی جاتی ہے وہاں بھی اس وقت نورین نے اپنی مداخلہ ضروری سمجھی جب ہم اس بات کو ختم کر چکے تو دوبارہ کیوں کر رہے ہیں میں نے تلخی سے کہا فکر مت کرو تمہارا بھائیہ محفوظ ہے نازی خاموشی سے باہر چلا گیا مجھے تو سخت تھکن ہو رہی ہے اور نین بھی آ رہی ہے نورین نے کہا اور بستر پر لیٹ گئی یہ لائٹ مت بجھانا میں نیچے دری پر لیٹ گیا اور ناجانے کتنی دیر تک چھت کو گھورتا رہا جو ایک سینما سکرین بن گئی تھی اور جس پر میری عمر رفتہ کی کتاب کا ہر صفحہ ایک زندہ منظر کی طرح سامنے آ رہا تھا میں اور میرا بھائی جو اسی طرح چھوٹے سے بڑے ہوئے تھے جیسے پری اور نازی نازی کے اور میرے جذبات کے شدت میں فرق نہ تھا اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا میں نادر شاہ کے اس خیال سے متفق تھا کہ اصل مجرم وہی تھا جو نازی کے ہاتھوں مارا گیا اسی حصول پر اصل مجرم تو نازی ہی ثابت ہوتا تھا نہ جانے کب خیالوں کے پور آسف جنگل میں بھٹکتے بھٹکتے نین نے مجھے اپنی مہربان آغوش میں لے لیا میرا جسم اس سے زیادہ ٹینشن اور تھکن برداشت نہیں کر سکتا تھا اس نے دماغ سے نین کی پناہ مانگ لی صبح نہ جانے کس وقت میری آنکھ کھولی تو کمرے میں اندھیرہ تھا بلب روشن تھا مگر بند دروازے کی جھری سے دن کا اجالہ چمک رہا تھا ایک سراغ سے گزر کر آنے والی دھوپ فرش پر ننہ سا سفید دائرہ بنا رہی تھی اور اس کی گزرگاہ کے سرمی دھن لکے میں غبار کے ذرہ تیرتے نظر آئے خاور اٹھو دیکھو دروازہ باہر سے بند کیوں ہے نورین کی آواز میں گھبہ ہٹ تھی میں نے اٹھ کر دروازہ کھولنا چاہا وہ واقعی باہر سے بند تھا میں نے چلا کے ناسی کا آواز دی مگر میری ہر پکار کا جواب سناٹے نے دیا دروازہ باہر سے مقفل ہے میں نے کہا ہم بے یقینی کے ساتھ نیم روشن کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے خوف اور گھبرہت سے نورین کا رنگ اڑ گیا تھا خاور یہ دروازہ آخر کیوں بند ہے میں نے سرکھو جا کے کہا بہت سوچ بچار کے بعد میں نے سوال کا جواب تلاش کر لیا ہے دروازہ مقفل ہے وہ بھی باہر سے نورین کھیسیانی خفقی سے بولی تمہیں مزاق سوز رہے سوچو ہم باہر کیسے نکلیں گے یہ بھی سوچ لیا ہے ایک طریقہ تو بہت ہی آسان ہے دروازہ کھل جائیں دوسرا کچھ مشکل ہے ہم قدرت کے کسی کرشم سے چونٹی بن جائیں تو نیچے کافی جگہ ہے اندر باہر نکل کے پھریں گے ایسی یہ نورین کی قوتیں بردار سے زیادہ ہو گیا اس نے مجھے مجرور نظروں سے دیکھا اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رونے لگی بے وقوف سمجھتے ہونا تم مجھے عذاب بن گئی ہوں میں تمہارے لیے بس یہاں سے نکل کے میں تمہاری جان چھوڑ دوں گی مر جاؤں گی کسی دریہ میں ڈوب کے یا کسی ٹرین کی پٹری پر لیٹ چاؤں گی میں مار کھا گیا ایسے شدی جذباتی رد عمل کی مجھے ذرا بھی توقع نہ تھی ایک دم میں نے اس اپنی واہوں میں سمیٹ لیا مگر آگ اور بھڑک اٹھی چھوڑ دو مجھے مد کرو یہ ڈراما کہ تمہیں میرا بہت خیال ہے بڑی فکر ہے میری نورین پلیز نہ رو غلطی ہو گئی مجھ سے مجھے اندازہ نہیں تھے کہ تم اتنی نروس ہو میں چاہتا تھا کہ تم ایزی ہو جاؤ میں تنگ آ گئی اس مہتاجی سے میری جیسی لڑکی کو زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے جس کے چہرے پر صرف رسوائی کی کالک ہے جس پر قتل کا الزام ہے جس کا دنیا میں کوئی نہیں میں ہونا نورین سب میری تسلی کے لیے کہتے ہو جھوٹ سے بہلاتے ہو مجھے میرا اعتبار کرو نورین تمہاری قسم میں جو کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں کرنا چاہتا ہوں ایسا نہ ہوتا تو میں یہاں ہوتا تمہارے ساتھ کب کا چلا کیا ہوتا میں کون تھا مجھے روکنے والا لیکن میں نہیں جا سکا تم نے مجھے روک لیا زبان سے ایسا کہے بغیر اب تو جہاں تقدیر لے جائے میرا تمہارا ساتھ ٹوٹنے والا نہیں ہے سچ کہتے ہو مجھے چھوڑو گے تو نہیں کیوں کیا تمہیں میری نظروں میں جھوٹ نظر آتا ہے چلو یہ دروازہ کیا چیز ہے میں تمہیں ان دیواروں سے گزار کی بھی لے جا سکتا ہوں ایسا کہ تمہیں خراج بھی نہ ہے میرے سر کا ناریل بے شک ٹوٹ جائے وہ حس پڑی ہم؟ ٹارزن کہی کہ باہر آیا ہے کوئی شاید وہی ہوگا نازی تم خامہ خامے ہال رہی تھی وہ گیا ہوگا ناشتہ لینے دیر ہو گئی اسی وقت باہر لگے تالے میں چاہ بھی گھومائی گئی دروازہ کھلا اور میں نے اپنے مقابل دو افراد کو دیکھا جن کے چہرے نقابیاں ڈھاٹے میں نظر نہیں آتے تھے ان دونوں نے ملیشیا کے گریش ہلوار کمیز اور پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی دونوں میں سے ایک کا قط کچھ کم تھا مگر گھٹے ہوئے مضبوط جسم کا مالک تھا وہ دوسرا قط میں میرا ہمسر لیکن اس بدن ہلکے بدن کا تھا اس کی اصل طاقت سیاہ رنگ کے بدوزہ دیسی ریوالور میں تھی جس کا توپ کے دہانے جیسا وہ میری طرف تھا ان دونوں کی آنکھوں میں ایک جیسی صفاقی تھی نوری نے ویلہ ارادہ چیخ ماری اور میرے پیچھے آنکھے میرے وازوں سے چمٹ گئی خود میں غیر ورادی عمل کے طور پر کھڑا ہو گیا تھا یہ پوچھنا غیر ضروری یا لاحاصل تھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو مگر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ خوش آمدیر مزاج بخیر باکسر جو خالی ہاتھ تھا میرے سوال پر ہنس پڑا فرض کر لے کہ میں فرید الدین ہوں ریوالور والے نے فلمی انداز میں اسلحہ لے رہایا چل پیچھے ڈیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ جا تو بھی بل بلے جا شکو شبے کی بات کوئی نہ رہی تھی یہ نادر شاہ کی پولیس تھی جسے یہاں نازی کے نشاندہی پر بھیجا گیا تھا وہ چالاک آدمی میری توقع سے کہیں بہتر ایکٹر ثابت ہوا تھا اس نے جو کیا کامل اعتماد اور سکون کے ساتھ کیا تھا اسے کوئی جلدی نہیں تھی وہ ہمارے ساتھ رہا ہماری ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اپنی مجبوری کی دکھ بھری کہانی سنائی اور ہماری آنکھوں پر بھروسے کی ایسی پٹی باندھی کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس جگہ تک آ گئے تھے جو چوہے دان تھا ہم چوہوں کی طرح پکڑ لیے گئے تھے دیوار کے ساتھ پیٹ لگا کر میں نے ٹانگیں پھیلالی اور نورین سے کہا ایک بھائی نے اپنی بہن کی رخصتی کا کتنا شاندار انتظام کیا ہے مس نورین اس نے مجرون اظروں سے مجھے دیکھا لیکن زبان سے کچھ نہ بولی آلو دو تمہیں سلام بھیجا ہے گن مین بولا آلو یاد ہے نا علاودین میں نے خوشدلی سے جواب دیا والیکم السلام خیر سے تم بھی وہیں سے آئے ہوگے جہانم سے وہ کہاں تم اس سے ملو گو تو معلوم ہو جائے گا دوسرا نے جیچو سگریٹ نکال کے جلائی پھر انتظار کیسا ہے چلو بس تمہاری میت گاڑی آ جائے وہ پیچھے آ رہی ہے باکسر بولا میں نادر شاہ کو اچھی طرح سمجھتا تھا اور اس کے غیر جذباتی طریقہ کار سے بھی واقف تھا اس نے واضح ہدایات دی ہوں گی کہ چودری فرید کو زندہ سلامت لانا ہے لیکن کوئی بھی رسک نہیں لینا وہ خود مرنے پر کمر بستہ ہو تو مار کے وہیں چھوڑ آنا چنانچہ میں فلمی ہیرو ٹائپ کسی ایکشن کے بارے میں بلکل نہیں سوچ رہا تھا پہلی فکر مجھے نارین کی تھی نادر شاہ اس کے نام سے بھی ناشت نہ تھا اور اگر میرے سالے کا کردار کامیابی سے نبھانے والے نازی نے اسے نارین کے بارے میں بریفنگ دے دی تھی تب بھی میرے اور نادر شاہ کے معاملات کا اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑھنا تھا ففٹی ففٹی چانس یہ تھا کہ وہ نارین کو اجازت دے کہ چوتری فرید الدین کی جسے تم خاور کہتی ہو فکر چھوڑ دو اسے تو سمجھو مرحوم مغفور ہوا محبت تو کیا ہے بعد میں کسی اور سے کر لینا شکر کرو کہ اس سے نکا نہیں کیا ورنہ ابھی تک بیوہ بن کے چار ماہ دس دن کی عدد گزار میں پر جاتی چاہو گی تو یہ بھی بتا دیں گے کہ تمہارا محبوب مرحوم کہاں مغفون ہے ورنہ گھر بیٹھ کے مغفرت کی دعا تو مانگی جا سکتی ہے مجھے تھوڑی سے محلت مل گئی تھی باقال باکسر میری میت گاڑی آنے تک ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ یہ حکم کے غلام میری توقع کے خلاف تھوڑے سے احمق ثابت ہو رہے تھے وہ ہر قسم کے جرائم کا تجربہ رکھتے تھے لیکن زندہ گرفتار کرنے کے بنیادی اصولوں سے بھی نواقف تھے ورنہ مجھے توپ کے دہانے پر رکھ کے مطمئن نہ ہو جاتے سب سے پہلے وہ میری تلاشی لیتے اور اسلحہ برامت کر لیتے ان کے اپنے ہاتھ میں بڑا ظالم ریوالور تھا اور انہیں اپنے نشانے پر بھی اعتماد تھا چنانچ ان کے دماغ میں یہ خیال نہ آیا کہ اسلحہ میرے پاس بھی ہو سکتا ہے اور یہ ان کے لیے بہت بڑا رزق ہے کہ انہوں نے مجھے نہتہ نہیں کیا خدا سے میں نے ایک دعا کرنے میں کوئی حرش نہ سمجھا جو درحقیقت ٹو این ون تھی لیکن وقت ضرورت میری جان بچا سکتا تھا اس دعا کے قبول ہونے کے صورت میں وہ تمام رقم بھی محفوظ رہتی جس کا علم میرے سوا صرف اللہ کو تھا یا مرحوم سلمان خان کی روکوں جو اسے مجھ سے واپس نہیں مانگ سکتی تھی نورین تک یہ نہیں جانتی تھی کہ میں ایک لگ پتی آدمی ہوں مال میرا نہ سہی دنیا میں زیادہ تار لوگ تو لوٹ مار اور دوسروں کے مال سی دولت مند بنتے ہیں